ملک سیاست مرزاہ کامران مرزاہ نے کہا کہ حکومت سے آئینی ترمیم پر بات چیت کے دوران بلاول نے تحفظات کا ذکر کیا لیکن مجبوری کا اظہار بھی کیا جس کے حوالے سے وہ بھی بات بھی کر چکے ہیں ہمارے ساتھ بات بھی کر چکے ہیں پچھلے سیگمنٹ میں ابھی فتخار شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شرازی صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام شرازی صاحب یہ جو نئی جنگ چڑھی کامران مرتزا صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی کوئی مجبوری ہے انہوں نے آرٹیکل ایٹ سے متعلق اس پر بات کی کہ جب ہم نے ان کو تذکرہ کیا کہ کوئی تحفظات ہے ہمارے آرٹیکل ایٹ کو لے کر اس کی جو ترمیم اس کو لے کر تو انہوں نے کہا ہماری بھی بس مجبوری ہے کیا کریں پھر اس کے ریاکشن میں مرتزا وحاف صاحب نے کہا کہ کوئی مجبوری کا تذکرہ نہیں ہوا میں بھی وہی اسی میٹنگ میں موجود تھا ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی بار مولانا صاحب کے پاس جانا اور رات کے دو دو بجے تک جانا اور کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب کہیں تحریک انصاف کے زومہ کے ساتھ زورانہ کر کے واپس آئے تو واپس ہی پہنچتے تھے کہ پھر وفاق کے نمائندے وفاقی وزیر داخلہ موسیل نکبی صاحب پھر ان کے گھر پہنچ گئے تو لگ تو رہا ہے کہ حکومت وقت کی مجبوری ہے یہی وجہ ہے کہ چھٹی کے دن سیٹڈے اور سنڈے کو قومی سمبلی اور سینیٹ کے اجلاس جو ہے وہ ملکت کیے گئے اور وفاقی کا بھی نہ کیا ارکان پالیمان سب کو کتنی دیر بٹھایا گیا آپ کو یاد ہے کہ سنڈے کے دن تو اجلاس ساڈے گیارہ بجے سے چار بجے پھر چھے بجے پھر دس بجے تک ملتوی ہوا لیکن چیزیں نہیں ہو پائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس بات کا اقرار کریں یا انکار کریں لیکن ان کے عمل سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک دباؤ کی کیفیت میں ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے شاید اس میں کسی اور کی مرضی اور منشاہ شامل ہے اور یہ جو مجبور ہے صرف آپ کیا سمجھتے ہیں شرازی صاحب کے صرف یہ بلاول بٹو زرداری کی اور ان کی جماعت کی ہے یا نون لیگ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے میرا خوال میں نون لیگ کے ساتھ بھی یقینی طور پہ کچھ ایسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں شاید پاکستان مسلم لیگ نون ایک بی ٹیم کا رول پلے کر رہی ہے اور اے ٹیم کا جو رول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا ہے یہی وجہ ہے کہ آصر زرداری صاحب نے پہل کی تھی مولانا فضل برمان کے پاس جانے میں یا اس کے بعد جو انگیجمنٹ ہو رہی ہیں اس پہ کہیں پیپلز پارٹی زیادہ پرامیننٹ نظر آتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو مسلم لیگ دور اور زیاری سی بات ہے کہ جو آپ نے بنیادی سوال کیا میاں نواز شریف صاحب کا رائیوینڈ سے گویا کے اسلام آباد آنا پرائم سٹر ہاؤس آنا اس بات غمازی کرتا ہے کہ اس سارے پروجیکٹ کے اندر دونوں جماعتوں کو یہ اسائیمنٹ دی گئی ہے اور زیاری سی بات ہے دونوں نے مل کے ان کو بیکشور کرنا ہے آزم نیزی طارد صاحب دیکھے کل وہ کلا کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں جا کے وہ صفائیاں پیش کرتے رہے ہیں لیکن بات تو بنیادی یہ ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کرنے جا رہے تھے اور آئین کے اندر کوئی چھپن ترامیم آپ لا رہے ہیں تو کہا تو یہ جا رہے کہ آپ کانسیوشن کو ری رائٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے آپ لکھ رہے ہیں تو ایسے میں جو سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے وہ تیہتر کا آئین ہو یا پھر ایون کے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آئین کی دوبارہ بہالی ہو گوئے کہ پارلیمان کے اندر موجود جماعتیں تو لازمی کیسا ہوتی ہیں لیکن عملہ نے اس وقت دیکھا جائے تو نمبرز گیم میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس سارے سسٹم اس سارے پروسس کے اندر ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا پھر پارلیمان سے باہر یہاں تک کہ سیول سوسائٹی وہ کلا کیا عام آدمی تک کو سنا جاتا ہے لیکن اس بار دو چیزیں اتنی مخفی رکھی گئی اتنی خفیہ انداز میں کی جاری تھی کہ اس کے اوپر لا محالہ طور پر مولانا فضل ارمان جیسے سیاست دان بھی جن کے بارے میں ماضی اس بات کے ماضی کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیلز پر بلیف کرتے ہیں ان کو جو بھی حصہ مل جائے سرائی صاحب چیزیں اتنی خفیہ رکھی گئے کہ نونلی کا خود نہیں پتا پیپرز پارٹی کا خود نہیں پتا جیو آئی ایف کو خود نہیں پتا پی ٹی اے کے پاس الگ مصفدہ ہر پارٹی کے پاس الگ مصفدہ پہنچا ہے لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے گا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مولانا فضل رحمان صاحب ایک مفامت کی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں سو آنے والے دنوں میں کیا جو ان کا فرم سٹینڈ ہے اس آئینی ترمیم کو لے کے اس سے وہ پیچھے ہٹیں گے ریکنسلییشن کی طرف باتیں جائیں گی کچھ حل نکالنے میں کامیاب ہوگی حکومت اور اپوزیشن دیکھیں سیاست ممکنات کا نام ہے تو اس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایک معاملے پر اگر کسی نے کوئی ایک پوزیشن لی ہے تو اسی پر قائم و دائم رہے گا یا پھر اس پر ایک فلیکسیبیلٹی ہوگی ممکن ہے کہ مولانا فضل مہان صاحب کی جانب سے کچھ اعتراضات ہوں جن کو دور کیا جا سکے کچھ ایسے ہوں جن کو نہ کیا جا سکے ساتھ میں کہ مولانا صاحب کیا اس نیت سے ایسا کر رہے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر آئین ہے اس میں جو انسانی بنیادی بنیادی انسانی حقوق ہیں یا کچھ ایسی جو چیزیں شامل کی جا رہے ہیں جس کے آگے چل کے کچھ زیادہ اچھے نتائج نہیں ہوں گے کیا وہ اس پہ پرنسپل سٹینڈ انہوں نے لیے اس پہ قائم رہے گے لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ کم از کم عمران خان کی سیاست نے پاکستان میں ایک بدلاؤ لائیا ہے اور وہ بدلاؤ یہ ہے کہ آپ کوئی یاد ہوگا کہ جب پرویز علیہ صاحب پہلے تو وہ چیز منسٹر سے کوالیشن گورنمنٹ کے اس کے بعد تحریک انصاف کیسا بنے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پرویز علیہ جیسی سیاستان علیہ جو ماضی میں جن کسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہن اچھے ریلیشنز رہے ہیں ہمیشہ وہ ان کی وکٹ پہ کھیلتے رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا انہوں نے جیل کاٹی لیکن اس پر سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے اسی طرح شاہ عبد قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب تحریک انصاف مشکل میں آئے گی تو سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو عمران خان کو چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن وہ شخص آج بھی جیل میں ہیں اور وہاں وہ کھڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست نے کہیں نہ کھیں مولانا فضرمان صاحب کو بھی انفلنس کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے اس بات کو ایک طرح سے ایکشپٹ کیا ہے کہ جس طرح کے سیاست عمران خان کر رہے ہیں کہ جو اور انہیں ایک سیڈ لیا ہے اس پر فارم ہے اس کے لئے جیل جانا پڑے حکومتیں گوانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مولانا فضرمان کا جو موقع ان کو ملا ہے کہ وہ بھی کسی معاملے پر پوزیشنل لیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان سے انفلنس ضرور ہوئے ہیں اچھا شرازی صاحب لیکن جن ممکنات کا آپ نے تذکرہ کیا کہ پولیٹکس جو ہے وہ نام ہی ممکنات کا ہے پچھلے سیگمنٹ میں کامران مرتضی صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی انہی ممکنات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے حکومت اگر کوئی ایسی ہماری جو ریزرویشن سے ان کو کیٹر کرتی ہے تو پھر ہم کچھ سوچ سکتے ہیں تو مجھے تو پرسنلی یہ میرا پرسنل لپینی ہے انہیں ان کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس طرف بھی جا سکتی ہے جے یو آئی ایف تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر وہی ممکنات آ سکتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں میرا خیال میں اگر جے یو ایف ای کا مطمئے نظر عوام کی فلاہ و پہبود ہے اور اس ملک کے اندر سپیجی ڈیسٹس کو میک شور کرنا ہے کہ فوجی اور سستہ انصاف عام آدمی کو لیکن کیا اس کے لئے جو کانسٹیوشنل فیڈل کوٹ بن رہی ہے اس میں جیجز کی اپارٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا اس عدالت کے لئے قاضی فائزہ صاحب کا ہونا بڑا ناگذیر ہے یا اگر وہ نہ بھی ہو تو وہ عدالت قائم بھی ہو سکتی ہے ان کے کوئی سربراہ بھی مقرر ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جو آرٹیکل ایٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بریادی حقوق سے متعلق ہے کیا اس میں کچھ ایسا انٹرونشن ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کے لئے کوئی آسانیہ پیدا ہوں یا اس ملک کے اندر جیسٹ گردوں کو سزا دینے کے لئے کیونکہ ہم پہلے بھی تجربہ کر چکے آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلمی قنون کے دور میں سنسٹ کلاس کے تحت عدالتوں نے اجازت دی دی لیکن ان فوجی عدالتوں میں کوئی بھی جیٹ بلیک ٹیروریسٹ تو ہے وہ ٹرائل نہیں ہو پایا جن لوگوں کو کیا بھی گیا تو پشاورائے کورٹ میں بات بھی ان سب کو رہا کیا تو میرا خیال میں یہ ایک تجربہ کیا دوسری بار اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آئین کے اندر امیڈمنٹ کر دی جائے تاکہ کل کو عدالتوں کے ہاتھ بھی باندھی جائے اور کسی بھی شخص کو اگر کوئی کریٹیبل ایمڈنس ہو یا نہ ہو ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیے جائے تو میرا خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لے کے مولانا فضل مان صاحب اور ان کی جماعت کے باقی قابلین ضرور جو علام بیل بجا رہے ہیں وہ بالکل درست بجا رہے ہیں کیونکہ اگر آئین کے اندر یہ انٹرونسنز ایک بار ہو گئی تو اس کے بعد نہیں ہو پائے گا کہ آپ ان کے اوپر کوئی کریں یا ان کو ڈس اوپے کریں پھر ان کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر جو بجاہدی آزادی ہیں ان کو بھی سلک کیا جا سکے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ جس کو ان کو ملٹری کورٹس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو میرا خیال میں اگر ان کنسرنز کو ایڈرس کروا لیتے ہیں اور ساتھ میں وہ تجاویز کے جو لگتا ہے کہ جس کا نتیجے میں عام آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر فلیکسیبیلیٹی ہر دو طرف سے ہونی چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا منصوبہ کیا ہے ان کو ان کے سامنے کیا ڈیمانڈ لسٹ رکھی گئی ہے حکومت ایسی جتنی بھی چیزیں کرتی ہے وہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے سب سے پہلے ان کے گلے میں بڑھتی ہیں آرمی چیف کی مثال لینے جتنے آرمی چیف انہوں نے لگائے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا آگے بلکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو آپ ایک چھوٹے سے سیاسی فائدے کے لیے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی حکومت اگلے پانچ سال مکمل کر پائے گی یا مولانا فضل عبان سکر بھی دیکھ لیجئے میرا خیال میں انہوں نے اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ درست فیصلہ کیا ہے کہ چند ماہ کے یا چند سال کی وزارتیں لینے کی وجہے انہوں نے لارجر پبلک انٹرس کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی ایسی مہم کا حصہ نہ بنا جائے کہ جس کے بعد میں اثرات بہت دیر تک ہوں گے اور پھر ان کی جماعت کو ان کی سیاست کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا اور خود جوہ سیاستدانوں کی اتھارٹی ہے وہ کافیت تک کمپرمائز ہو جائے گی تو میرا خیال میں انہی باتوں کو باقی جماعتوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت چھاہدھ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت اس کی ذریعے سے بچ رکھتی ہے کہ کچھ ایسے ایمپورٹنٹ پلیئرز ہیں کہ جن کا اس نظام کے اندر باقی رہنا ان کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ اکسیجن وہی سے لے رہے ہیں لیکن اکسیجن اگلے شاید پانچ سال تک تو ان کو معایہ ہوگی لیکن اس کے بعد گھٹن کا ماحول بنے گا وہ گھٹن کا ماحول پھر اگلے کئی سالوں تک خود ان کے لئے بڑا مشکل صورتحال پیدا کر دے گا شرازی صاحب بہت شکریہ آپ کو ہمیں جوائن کرنے کے لئے ہستین آپ یہ ایمیجن کریں کہ کل کو یا بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ہماری آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے کونسٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے اور پھر حالات ایک دم سے بدلتے ہیں اور کل کو عمران خان وزیراعظم بن جاتے ہیں پھر میں مریم مرکزے والا جملہ کہوں گا روئے پیٹیں چیکھیں جو بھی کریں اب یہ ایمیمنٹ ہو چکی ہے نہیں پھر میرے خیال میں اس وقت کے ساتھ سے کونسٹیوشنل امیلمنٹ ہو جائیں گے چیلنجی ناظرین یہاں پہ بریک شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے